میرا باپ مجھے روزہ نہ رکھنے دیتا نہ وہ خود روزہ رکھتا اور نہ ہی گھر میں کسی کو روزہ رکھنے دیتا میں اپنے باپ سے چھپ کر روزہ رکھتی جس دن اسے پتا چل جاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے بہت مارتا ایک روز میں کمرہ بند کر کے افتاری کے وقت کا انتظار کر رہی تھی اسی وقت میرا باپ اپنے کچھ آبارہ دوستوں کو لے کر میرے کمرے میں داخل ہو گیا جیسے آزان ہوئی اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میرے باپ نے اپنے آبارہ دوستوں کے ساتھ مجھے میں نے آج بھی روزہ رکھا تھا اور سارا دن آفیس میں کام کر کے میں تھک چکی تھی میری چھٹی کا وقت قریب ہی تھا یہ ایک بڑا سا ہوتل تھا جہاں میں چھ مہینے سے نوکری کر رہی تھی صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کمرے کی چابیاں دیتی اور کبھی کبھی تو کمروں کی صفائی بھی کرنی پڑتی اور جب تھکی ہاری گھر لوٹتی تو مجھے وہاں اپنے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا بھائی مجھے جن نظروں سے دیکھتا وہ نظریں میرے وجود کے آر پار ہو جاتی تھی پتہ نہیں وہ مجھ میں کیا ٹٹولنا چاہتا تھا بھائی کی نظروں سے مجھے بہت بھی خوف آتا تھا اور میں ہمیشہ گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی ایک دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میرا بھائی میرے کمرے میں موجود تھا پتہ نہیں وہ کس چیز کی تلاش میں تھا لیکن اگر اس کے ہاتھ وہ چیزیں لگ جاتی جو میرے استعمال میں تھی تو شاید میرا انجام بہت پورا ہوتا یہ سوچ کر میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں نے گھبراتے ہوئے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے جو میرے کمرے میں سب اُلٹ پُلٹ کر رہے ہو بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے اسے نشے کی طلب ہو رہی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے بعد اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی کہ اس کے ہاتھ کچھ ایسا نہیں لگا جو میری بربادی کا سبب بنتا میں نے جلدی سے اپنا پرس کھول کر کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا جلدی سے میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو میری سانس میں سانس آئی وہ علماری نہیں کھولی تھی جہاں میرا خاص سامان رکھا ہوا تھا میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر جو کچھ رکھ رہی تھی اگر انہیں ان کا علم ہو جاتا تو شاید مجھے جلتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا میں نے اپنی حقیقت کو ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا اور اتنی جلدی میں اس حقیقت کو آیان نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار تھا میرا بھائی روز ہی نشے میں اپنے ہوش و حواظ پھو بیٹھتا تھا اور اسی وجہ سے مجھے یہ نوکلی بھی بہت زیادہ مجبوری میں کرنی پڑی تھی مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جب اببہ کے انتقال کے وقت بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں تمہاری ہر فرمائش میں پوری کروں گا میں اپنے بھائی کو اس دن سے اپنا بھائی اور باپ دونوں ہی سمجھتی تھی مگر بھائی کو کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی اور وہ شراب کے نشے میں مست ہو کر ہر وقت گھر میں پڑا رہتا تھا اممہ پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اممہ کی بوڑی ہڈیوں میں اب ہمت نہیں رہی تھی اور ایسے میں میں نے ہی نوکری کر لی بھائی نشے میں اس قدر غرق ہو گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی ایک جوان بہن بھی ہے بلکہ اسے تو میرا نوکری کرنا بھی گوارہ نہیں تھا میں ہوتل سے واپس آتی تو مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتا اور عجیب عجیب سوال پوچھنے لگتا میں کما کر نہ صرف اسے پال رہی تھی بلکہ اس کی غلامی بھی کر رہی تھی اس کی مرضے کے خلاف ایک کام بھی کرتی تو وہ مجھے مارنے کے لیے آ جاتا اور پھر ایک دن میرے بھائی نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میں بتانے سے بھی کاسر ہوں میں چیختی رہ گئی لیکن میرے بھائی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا وہ بھائی جس نے کہا تھا کہ آج سے میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ باپ ہوں میری یہ کہانی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ اس طرح میرے بھائی نے مجھے زندہ درغور کر دیا میرا نام مسکان ہے میرے اببہ میری پیدائش پر خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا اور پھر میرا بھائی بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا میرے اببہ کو بیٹے کی شدید خواہش اس لیے تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بیٹے کی پیدائش ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی جب میں پیدا ہوئی تو اببہ کا دل بجھ سا گیا تھا اور اببہ کہنے لگے کہ اگر بیٹا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی کیونکہ میری پیدائش کے چار سال بعد بھی اما دوبارہ حاملہ نہ ہو سکیں تو اببہ مجھے منحوس سمجھنے لگے اور پھر پانچھے سال اببہ دوبارہ سے امید سے ہو گئی اور اببہ نے میرے بھائی کو جنم دیا بھائی کی پیدائش پر اببہ نے سارے ہی علاقے میں مٹھائی بانٹی اور بہت خوشیاں منائی بھائی باپ کی آنکھوں کا تارہ بن گیا اور میں ایک کونے میں پڑی رہ گئی جیسے جیسے بھائی بڑا ہونے لگا اببہ کا لاد پیار بڑھتا ہی چلا گیا بیجا لادو پیار نے بھائی کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ مجھے بھی اپنے آگے حکیر جاننے لگا تھا کبھی سکول سے اس کی شکایت آتی تو کبھی گلی محلے میں لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا اممہ اس پر سختی کرنا چاہتی تو اممہ کو ہی مارنے آتا اببہ کے زبان پر صرف میرے بھائی کا نام ہی ہوتا اببہ اس کی ہر چھوٹی سے بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو گروی رکھنے کو بھی تیار ہو جایا کرتے تھے میرے بھائی نے غلط صحبتوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی اور اببہ نے اس بات پر بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا اسی ڈھیل اور غلط صحبتوں نے بھائی کو جیل میں پہنچا دیا تھا اور یہ بات اببہ سے پرداشت نہ ہو سکی اببہ کے پاس بھائی کی زمانت کروانے کے پیسے نہیں تھے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو جیل کی سلافوں کے پیچھے دیکھ کر اببہ کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اببہ خاموشی سے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے میں اور امہ تنہا رہ گئی تھی امہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا بھائی کی زمانت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے چھ مہینے بعد پولیس نے خود ہی اسے چھوڑ دیا وہ کسی جوئے کے اڈے سے پکڑا گیا تھا اور معاملہ رفع دفع ہوا تو بھائی بھی گھر آ گیا لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا جیل میں اسے غلط لوگ ملے تھے اور باہر نکلتے ہی وہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا اور نہ ہی اسے گھر کا ہوش تھا اور نہ ہی ہمارا بس امہ سے پیسے لیتا اور شراب کے اڈے پر پہن جاتا اکلوتے بیٹے کی بربادی دے کر امہ کی طویعت بیز بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور پھر جب امہ میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی تو میں نے ہی ڈھونڈھانٹ کر ہوتل میں نوکری کر لی جس بیٹے کو ابا نے اپنے مستقبل کا سہارا سمجھا تھا وہ ان کے نام پر داکھ بن چکا تھا اسے نہ ہی میرے ہوتل کی نوکری پسند تھی اور نہ ہی میرا گھر سے باہر نکلنا لیکن شراب کے لیے پیسے وہ مجھ سے ہی پابندی سے لیتا تھا عمر میں وہ مجھ سے پان سال چھوٹا تھا لیکن لمبا چوڑا مرد نظر آنے لگا تھا ابا کی طرح اسے بھی شاید میرا وجود پسند نہیں تھا اس لیے جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا اور میں تھکی ہاری گھر واپس آتی تو مجھے شراب کا گلاس بنانے کے لیے کہتا اکثر اس کے شراب بھی دوست بھی ہمارے گھر آتے جاتے تھے وہ سب مل کر ایسی محفل سجاتے کہ میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی شراب کی بھو سے میری طبیت خراب ہونے لگتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے شراب اور شرابی لوگوں سے خوف آتا تھا میری زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں تھی جو نہ ہی میری سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی میں ان پر عمل کر کے خوش ہوتی تھی میرا بھائی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے میں گھر سے بھاگنے لگی تھی نوکرے سے چھٹی ہونے کے بعد بھی میں زیادہ تر یہاں وہاں گزارنے لگی اور ایسے میں میری دوستی میری ہوتل میں کام کرنے والے ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی اس کا نام منور تھا اور وہ بہت ہی نیک اور اماندار لڑکا تھا میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ میں ایک غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور پاکستان کے شہر لاہور میں رہنے کی وجہ سے میرا واسطہ بہت سے مسلمان لوگوں سے پڑھتا تھا منور سے دوستی کیا ہوئی میں نے چھٹی کے بعد کا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارنا شروع کر دیا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے لاخور نوکری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور تنہائی کا شکار تھا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور وہ مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتا میں اس سے بہت سارے سوالات پوچھتی اور وہ مجھے ان کے صحیح جواب دیتا چلا جاتا منور کی میری زندگی میں آنے سے بہت کچھ بدل کر رہ گیا تھا سالوں سے جو باتیں میرے دل میں تھی وہ جب زبان پر آئیں تو منور نے ہر سوال کا جواب دے کر میری سوچوں کا درخ بدل دیا تھا میں جب بھی پتھر کی موٹوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی تو میرے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آتے مجھے شروع سے ہی تاریخی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا میں جب بھی ستیوں پرانی تاریخ کو ٹٹولتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا دھرم سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے اکثر میں ہوتل کے کمروں کی صفائی کے لیے جاتی تو جو کمرے میرے مذہب کے لوگ استعمال کر کے چھوڑ کے جاتے ان میں مجھے ناپاکی محسوس ہوتی شراب کی بوتلیں شراب کی بو ان کے کمرے میں مہک رہی ہوتی اور ان کی صفائی میں بھی مجھے بہت طقت پیش آتی اور جن کمروں کو مسلمان لوگوں نے استعمال کیا ہوتا اور وہ اتنی خوشبودار اور مہکی ہوئے محسوس ہوتے کہ میرا دل خوش ہو جاتا میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ اتنے پاک ساپ ہوتے ہیں ان کا دین کتنا خوبصورت ہوگا اپنے بھائی کو نشے کی حالت میں ددھ دیکھتی تو مجھے لگتا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ میرے بھائی کو نشے کی حالت میں نہ ہی اپنا خوش رہتا اور نہ ہی امہ کا اور نہ ہی میرا خیال ہوتا بہت سے چیزیں ایسی تھی جن کا میں وقت کے ساتھ ساتھ موازنہ کرنے لگی تھی اور پھر جب منور نے میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو میری سوچ میں تبدیلی آگئی ہوتل سے واپسی پر ایک لائبریری پڑھتی تھی ایک دل میں نے لائبریری سے تاریخ کی بہت سی کتابیں لیں اور گھر آگئیں کمرے میں بند ہو کر راتوں کو جاک جا کر میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو چودہ سو سال پرانے واقعات نے میرا دل موم کر دیا میں نے ایک ایسی ہستی کے بارے میں پڑھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور اس کے کردار کی گواہی تو کافی بھی دیا کرتے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کتابوں میں میری دلچسپی بڑھ رہی تھی لیکن میرے بھائی کی نظر مجھ پر بہت تیز ہو گئی تھی وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا اور پھر ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ کر شفٹ ہوئے تو امہ کے کہنے پر میں ان کی مدد کروانے کے لیے چلی گئی کیونکہ اس دن میرے ہوتل کی چھٹی تھی وہاں جا کر مجھے پتا چلا امہ کو اس بارے میں علم نہیں تھا ورنہ امہ مجھے کبھی بھی وہاں نہ بھیجتی وہ لوگ بہت ہی اچھے اور ملن سار لوگ تھے میں نے بینا دھرم کا فر کیے ان کی مدد کرنا شروع کر دی اور ان کا سامان سٹ کرواتے ہوئے مجھے ان کی بیٹی کی بہت سی کتابیں ملی جو میں نے وقتی طور پر پڑھنے کے لیے مانگ لی تھی وہ مذہبی کتابیں تھیں میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتی تھی وہ کتاب اپنی چادر میں چھپا کر میں جب شام کو گھر لوٹی تو میرا بھائی دروازے پر کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگا کہ تو ان مسلمانوں کے گھر میں کیا کرنے گئی تھی بھائی کا لہجہ اور نشے میں ڈوبی سرخ آنکھیں مجھے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی اتنے میں امہ پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ مسکان کو معلوم نہیں تھا میں نے ہی اسے مدد کے لیے بھیجا تھا کیونکہ مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں بھائی نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی کہ آئندہ اگر میں نے ان کے گھر کا رکھ گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا بھائی تو گھر سے نکل کر چلا گیا تھا لیکن میری جان ہی نکل گئی میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رکھ گیا اور وہ کتاب علماری میں چھپا دی میں انہیں پڑھنا چاہتی تھی ان کی گہرائی اور سچائی کو جارنا چاہتی تھی میرا دل بدلنے لگا تھا مجھے اپنے دھرم سے زیادہ مسلمانوں کے دھرم میں دل چسپی ہو گئی تھی آزان کی آواز میرے کانوں میں پڑھتی تو میرا دل بے تاب ہو کر مت چلنے لگتا پچھلے کچھ دنوں سے تو میرا حال ایسا تھا کہ آزان کی آواز سنتے ہی میرے آنسو بہنے لگتے تھے مجھ پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی اور میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگتی مجھے ایسا لگتا جیسے یہ آواز مجھے پکار رہی ہو مجھے کامیابی کا راستہ بتا رہی ہو میں نے اپنی امہ اور بھائی سے چھپ کر پڑوسیوں کے گھر جانا شروع کر دیا منور کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی میں نے بہت سارے سوال پوچھے اور ان کے ساتھ میرا دل بہت ہی خوش ہوتا اور پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے خود منور سے کہا کہ وہ مجھے کلمہ پڑھا دے میری بات سن کر منور بہت خوش ہوا اس نے مجھے اس بات کی تاقید بھی کی کہ اگر تم کلمہ پڑھ رہی ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہ بتانا بلکہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کرنا اور ان کا دل بدلنے کی کوشش کرنا پھر انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتانا میں نے فوراً اس کی بات مان لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی کس مزاج کا ہے اور شراط کے نشے میں تو اسے بلکل بھی ہوش نہیں رہتا اور پھر میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شروع میں دین بھی ایسے ہی پھیلا تھا اس لئے میں نے اپنی سچائی علماری میں بند کر دی اور کلمہ پڑھ کر چھپ چھپ کر عبادت کی شروعات کی مجھے مسلمان ہوئے تین مہینے ہو گئے تھے لیکن میں نے اس بارے میں اپنے بھائی کو بلکل بھی بھنک نہیں لگنے دی لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں ہر وقت میرے وجود کے آر پار ہونے لگی تھی میں اپنے کمرے میں بند ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے کمرے کے باہر چکر کٹ رہا ہو ایک دفعہ اس نے مجھے پڑوسیوں کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا اور مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا چہرہ نیل سے بھر گیا اسے مسلمانوں سے نسخت نفرت تھی اور وہ اس بات کے بلکل خلاف تھا کہ میں یا امہ ان لوگوں سے کوئی بھی رابطہ رکھیں اور میں یہ سوچ کر کام جاتی کہ جیسے میرے بھائی کو میری سچائی پتہ چلے گی اس دن پتہ نہیں وہ میرے ست کیا کرے گا اور پھر ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو میں مسلمان ہونے کے ناتے روزہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکی ویسے بھی مجھے سارا دن ہوتل میں ہی گزارنا ہوتا تھا اس دن مجھے یقین تھا کہ میرے گھر میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں روزے سے ہوں عید کے دن قریب آ رہے تھے اور منور ہوتل سے چھٹیاں لے کر اپنے گاؤں جا چکا تھا کام کا دباؤ بھی آج کل بہت زیادہ تھا اور اسی وجہ سے میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی ویسے بھی یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طرح ہر روزے رکھے تھے میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجھے منیجر نے زبردستی چھٹی دی اور مجھے لوٹ کر گھر آنا پڑا گھر میں داخل ہوئی تو یہ قیامت میری منتظر تھی میرا بھائی شراب کے نشے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا جا پہلے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے شراب تیار کر افتاری کا وقت ہونے والا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے روزے کی حالت میں اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے لیے گلاسوں میں شراب نکال دی لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب میرے بھائی نے مجھے شراب پینے کا کہا آئے تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی نے کبھی مجھے شراب پینے کا کہا ہو آئے تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کہی ہو میں نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بدبودار چیز تم ہی پی سکتے ہو میں نہیں جیسے ہی میں واپسی کے لیے پلٹی تو میرے بھائی نے زور سے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا میں ایک دم سے نیچے گر گئی تو اس نے میرے موہ پر ایک زوردار تماشا مارا اور پھر کہنے لگا بدبخت تو نے روزہ رکھا ہے اپنے بھائی کے موہ سے یہ جملہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا اسے یہ بات کیسے پتا چلی تھی میرے ہوش اڑ گئے تھے میرے بھائی نے غصے سے میری علماری سے کتابیں نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ تو مجھ سے چھپ چھپ کر ہمارے ہی گھر میں غیر مذہب کو پروان چڑھا رہی ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں اتنا اندھا ہوں کہ مجھے تیری بدلتی ہوئی حالت دکھائی نہیں دے رہی یہ جو ہر وقت سر پہ دبٹا اور کر رہتی ہے کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کیا کر رہی ہے مجھے خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی اور بھائی کی نظروں میں یہ بات آگئی تھی میرے بھائی نے زبردستی شراب کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی تو میں نے شراب کا گلاس دور پھینک دیا اور بھائی سے منت کی کہ میرا روزہ ہے وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے میرے موں سے میرا سچ سنتے ہی میرے بھائی کو جلال آ گیا اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے اس نے مجھے اپنے شرابی دوستوں کے آگے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ میری کچھ نہیں لگتی تم لوگ جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو بھائی کی بات سن کر میں کام گئی میں بہت چیخی چلائی مگر میرے بھائی پر تو کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا میں نے روزہ رکھا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میں انسان تھی مجھے اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے کسی قسم کا بھی دین اختیار کروں لیکن مجھ سے یہ حق چھین لیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے نشے میں چور دوستوں کے حوالے ہو گئی میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی تھی اور میری اسمت تار تار ہو گئی تھی وہ گھڑیاں میری زندگی میں تاریخی لمحات کی طرح تھی میری سکی ماں نے بھی مجھے نہیں بچایا تھا اسے بھی میرے مسلمان ہونے پر مجھ سے نفرت ہو گئی تھی میں خوب رو رہی تھی میں نے خدا کے آگے التجا کی تھی میں اپنے اللہ سے انصاف چاہتی تھی میرے بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا میں بند کمرے میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روٹی رہتی تھی وہ مجھے عبادت کرنے سے بھی نہیں روک سکتا تھا میری نوکری چھوٹ گئی تھی گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے بھائی کو نہ پہلے کام کی عادت تھی اور نہ ہی اب اس کے پاس تو اپنے نشے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے پہلے بھائی میرے پیسوں سے اپنے دوستوں کو بھی شراب پلایا کرتا تھا تو اس کے دوست خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن جب بھائی کے پاس پیسے نہ رہے تو اس کے دوست بھی اسے چھوڑ گئے میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی کہ ایک دن مجھے ماں کے چیشنے کی آواز آئی بھائی کو اچانک ہی کچھ ہو گیا تھا امہ نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور بتایا کہ بھائی کو خون کی الٹیاں رہی ہیں میں فوراں بھائی کو لے کر قریبی ہسپتال گئی بھائی اپنے ہوش میں نہیں تھا ڈاکٹر نے تفصیل سے چیک کرنے کے بعد ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی میں دن رات روڑو کر خدا سے دعا مانگتی تھی اور جب انصاف کا وقت آیا تو میں لرز اٹھی تھی میرا بھائی ایک خطرناک کینسر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کی حالت بہت ہی خراب تھی شراب نوشی نے اس کے فیپنوں کو نقصان پہنچا دیا تھا اور وہ جسمانی طور پر بلکل ختم ہو چکا تھا یہ میں نے کیا کر دیا تھا مجھے تو اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تھی کہ وہ میرے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دے اور ہدایت کا راستہ دکھا دے لیکن میں نے تو بدلے کی دعا مانگ بیٹھی تھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریس ہو گئی بھی میری طرح دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے میرا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے منور بھی اپنے گاؤں سے واپس آ گیا تھا وہ بھی میرے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور مجھے کہا کہ صورت الرامان کا پانی پڑھ کر اپنے بھائی کو پلاؤ میں نے ایسا ہی کیا اس کے پینے سے میرے بھائی کو بہت سکون محسوس ہوا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل کی حالت بدلنے لگی اور پھر ایک دن اس نے خود مجھے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہونا چاہتا ہے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں نے اپنے بھائی کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیا تھا اسے ہدایت مل گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی دکٹروں کے علاج اور صورت الرحمان کے پانی نے ایسا جادو کیا کہ میرے بھائی کا مرز کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اور اسے ہسپتال سے چھٹی بھی مل گئی میں نے دین کی تعلیمات سے اپنی ماں کے دل کو بھی بدل دیا تھا اور ہمارا گھر ایک مسلمان گھرانے میں تبدیل ہو گیا تھا میرے بھائی کے دوستوں نے روزے کی حالت میں مجھے جو تکلیف پہنچائی تھی ان کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوا وہ تینوں ہی ایک حادثے میں بری طرح کچلے گئے تھے شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے انہیں ہوش نہیں رہا تھا میرا بھائی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور میرے دل میں دین کے لیے جو سچی محبت تھی اس نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دیا تھا اور اس میں زیادہ تر ہاتھ منور کا بھی تھا منور نے مجھے بہت سہارہ دیا تھا اور پھر مجھ سے شادی کر کے مجھے ایک نئی زندگی بخش دی تھی منور نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی انتقام کی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے اور وہ گمراہیوں کے اندھیرے سے نکل آئیں میرا بھائی جس کا نیا نام احمد ہے اور منور نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا اور میری ماں کا نیا نام مریم ہے اب ہم سب پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دے کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دی موسیقی